اسلام علیکم پاک گولیز میرا نام ہے سلیل مانچ تین ہفتے کے بریک کے بعد پاک ویلز ویکلے کے ساتھ آپ کی دن میں حاضر ہوں سب سے پہلے معذرت تین ہفتے کی بریک کی وجہ یہ تھی یہاں تو ہم جو ہے کراچی میں آٹو شو کی ویسے بیزی تھے آزادی شو جو کے بہترین ہوا گیارہ آگست کو ہم لوگ نے کراچی کے اپنے میمبرز کے ساتھ آٹو شو منایا آزادی منائی اور بہت مزہ آیا آپ سب سے مل کے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا انٹرٹینمن فراہم کرتے ہیں جس میں پاک ویلز اور کمیونٹی ہے وہ کٹھے ہوتے رہے پچھلے دنوں پاک ویلز کے انیورسری جو ہے وہ گزر سی بڑھ محرم کے اعترام کی وجہ ہم لوگوں نے اس میں کوئی خاص سیلیبریشن نہیں کی تو آپ لوگوں نے جن لوگوں نے بھی پاک ویلز کے انیورسری ایک ایسا انیورسری کے لیے میسج کی آپ تمام لوگوں کا شکریہ دعو میں یاد رکھیے گا پاک ویلز کو اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پرودکس کو لے کے آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر آفرنگ لے کر آئیں پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی کمپلینٹ ہو تو ہمارا یو اے نمبر زیرو فور ٹو ٹریپل وان نائن فور ٹری تری فائف سیون موجود ہے اس پہ کال کر کے آپ اپنی کمپلینٹ اور امپروومنٹ کی سیجیشن لکھوا سکتے ہیں ویکلی کا آغاز کرتے ہیں ویکلی کی پہلی نیوز تین افتے بعد آئے ہوں تو اچھی نیوز ہونی چاہیے تھی پیٹل کی پرائیسز ریڈیوز کی گئی ہیں چودہ انگز کی رات جنرلی پند درہ تاریخ کو اور پہلی تاریخ کو یہ پرائیسز روائز کی جاتی ہیں بڑھ اس درہ سیاسی چھکا مارا گیا اور چودہ انگز کی رات کو جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے ایک توفہ دیا گیا اور پیٹل کی جو پرائیسز ان میں آٹھ روپے سنتالیس پیسے جبکہ ڈیزل کی پرائیس میں چھے روپے سات پیسے جو ہے اس کا ڈیکریز کیا گیا ہے اب پیٹل کی جو نئی پرائیس ہے وہ تقریباً دو سو ستر روپے ہے جبکہ ڈیزل کی پرائیس دو س تیہتر روپے ہے اب کئی لوگوں کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کہتے کہ بیس روپے اوپر کرتے ہیں چھے روپے نیچے کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ نہ بھی کریں تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے سو شکریہ کرنا چاہیے جب تک کر سکتے ہیں اور جب تک یہ کم پرائیس ہے اس کو انجوائے کر لینا چاہیے یہ ہو گئی پیٹل پرائیسز کی بات اب اگر ہم بات کریں آٹو انڈسٹی کی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تین ہفتے سے ہم نہیں آئ کہتے تو کوئی خاص نیوز نہیں تھی لیکن میں نیوزز کی جو ہے پٹھاری پوری لکھا ہوں تو میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا اپکمنگ کارز کے بارے میں اور الحمدللہ جو ہماری انفرمیشن تھی وہ بڑے ٹائم لی تھی اور صحیح ثابت بھی ہوئی تو اس ہفتے میں آپ کو اپکمنگ کارز کے بارے میں ایک تو ہم نے آرٹیکل بھی لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس سال آنے والی گاڑیاں کون سی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی گا� باستی وہ کتنی کو صحیح ہے سو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہونڈائی کی جو الانٹرہ ہے اس کی ہائیبرڈ آنے والی ہے تو ییس ہم لوگوں نے اس کی پچرز جو ہے وہ ریویل کی تھی اس کے سپائے شورٹس آئے تھے پاکستان میں کئی دور دراز علاقے میں تصویریں جو تھی اور اگین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو آٹو سے ریلیٹڈ کوئی بھی آثنٹک نیوز چاہیے تو پارک ویلز کے جو بلوگز ہیں ان کو پڑھ لیا کریں یا ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تو جی ہاں ہونڈائی کی الانٹرہ جو ہے وہ آئیبرڈ آنے والی ہے اس کو پاکستان کی روڈ پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس کا ثبوت آپ کو اس آرٹیکل میں مل جائے گا اور اگر ہم بات کریں اوٹری ڈیسٹی کی نیوز کی طرف سے کیا نے ایک جو اپنی سٹونک کار ہے اس کی جو بکنگ پرائس ہے اس میں ریڈکشن کی ہے ازادی آفر سنبھل لیں یا لیمٹ ٹائم آفر سنبھل لیں پہلے انہوں نے ایک دم پندرہ چھتے کی طرح مکھیاں چھتے کی طرف جاتی ہیں لوگ اس طرح گئے تھے دو دن بعد بکنگ بند ہوگی آپ کو یاد ہوگا پھر ایک بیش میں میڈین ٹرائس آئی کے جی پندرہ کے بجائے سات لاکھ ڈیکریز ہو جائے گا اب میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بکنگ کم کر دی ہے یا کیا ہوا ہے تو فیلحال جو ہے انہوں نے اپنی بکنگ پرائس کم کر دی ہے گین اس کے بارے میں بکر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں لنک لگا دوں گا اوورال اگر انڈیسٹی کی ب میں ہاں جی ڈیکلائن تھا اور میں آپ کو پہلے ہی بتاتا رہا ہوں کہ جب یہ کمپنیاں کوئی آپ کو سیل فگر دے رہی ہوتی ہیں کوئی اس میں کئی گمکس ہوتی ہیں کوئی سٹاک اپ کر دیتے ہیں ڈیلر کے پاس اور آپ کو لگتا ہے ہاری اتنی زیادہ سیل ہوگی لیکن آپ جب سڑک پر دیکھتے ہیں تو گاڑی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس لیے ان فگرز پہ تنا جاننی چاہیے لیکن اس کے سبسیکیونٹ اگلا مہینہ جب آتا تو پتا لیتا ہے چھتیو پرسنٹ ڈیکلائن ہو گیا وہ اس لیے ہو گیا کہ پچھلے مہینے کی جو فگر سیں وہ ویسے ہی کیونکہ جون تھا جون جولائے کے فگر شو کرنے کے لیے ایک دم مکٹھی سیل چھوکی گئی تھی تو اس ویسے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ترٹی پرسنٹ ڈیکلائن آئے گا تو اتنی کو پریشانی کی بات نہیں جنرلی ویسے بھی ہمیں پتا کہ آرٹو انڈسٹری جو ڈیکلائن کا شکار ہے اچھا جی آرٹو انڈسٹری کے ڈیکلائن اپورٹ نہیں کرنے دے رہی تھی اور میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی فور کے درمیان یہ کافی مسئلہ رہا تھا کمپنیوں کو لیکن اس دفعہ جو ریزن ہے وہ سپلائی چین کے اندر کوئی ان کے جو ہے اپنے پارٹس کے سپلائی چین کا ایشو ہے جو کہ ٹویٹا کی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جو انہوں نے سٹاک ایسچینج میں دی ہے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو دونوں آرٹیکل کا ملنے کے لگا دوں گا تو سزوکی اور ٹویٹ تکنالوجی کے اندر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں سو یہ آرٹیکل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہونڈا ہائیبرڈ میں میرا خیال ہے تھوڑا لیٹ ہے کیونکہ ہونڈا نے ایچ آر وی پاکستان میں جب لانچ کی تھی تو تب ٹویٹا جو ہے اپنی کروس لانچ کر رہا تھا ہیول جو ہے ایچ سکس جو ہے ایچ ایوی لانچ کر رہا تھا تب ہمارا یہ خیال تھا ہونڈا جو ہے ایچ آر وی کا جو ہائیبرڈ ویرینٹ ہے جس کو ورلڈ وائیڈ بیزل کا ج جاتا ہے وہ لانچ کرے گا بڈ تب تو انہوں نے نہیں کیا تھا اب انہوں نے سگنل کیا ہے کہ وہ جو ہے نا ہائیبرڈ ٹکنالوجی میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو اگر ہم اینٹیسپیٹڈ لسٹ بنا رہے تھے گاڑیوں کی آنے والی اس میں ہونڈا کی جو ایچ آر وی کا ہائیبرڈ ویرینٹ ہے وہ بھی آ سکتا ہے سو اب بیکلی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ یا سب سے ایکسائٹنگ پارٹ جس کے بارے میں بہت ایکسائٹی پریشانی کا شکار ہے سیل نیچے گئی ہوئی ہے کوئی گاڑی نہیں بکری لیکن ایسے موقع پہ کافی زیادہ گاڑیوں کے لانچ آ رہے ہیں اور میرے خیال سے جو لوگ کہہ رہے تھے نا جی الیکٹرک ریولوشن آنے والی ہے میں تو خیر اس کے اتنے فیور میں نہیں تھا لائیں مجھے لگتا ہے کتنی جلدی آئے گی لیکن بہت زیادہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ لانچ ہونے جا رہی ہیں جب یہ ویکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے تب تک دیپال ہاں جی چنگان کی جو پر ویڈیو کا لنک بھی لگا دوں گا اگر آپ ان کا وارکراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاک ویلز آپ لوگ کے لئے اسکلوزی وارکراؤنڈ لیکر آیا ہے دونوں گاڑیاں جو ہے بسکلی ہواوے اور چنگان کا ایک جو ہے نا کمبائنڈ ایفرٹ ہے جس کی وئے سے آپ کو یہ پرادٹ ملتی ہے اور ایکی رینج 540 کلومیٹر اور ایکی 485 کلومیٹر سو آپ کے سامنے سکرین پر ان دونوں کی پرائسز بوکنگ ڈیٹیل جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں ابھی جو یونٹ آئے ہیں وہ ڈسپلی کے لیے امپورٹڈ یونٹ ہیں لانگ ٹم میں شاید یہ پاکستان میں سیکے ڈی لے کریں گے لیکن ابھی جو انہوں نے پرائس کھولی ہے وہ بھی آپ کو بھی امپورٹ کر کے دی جائیں گے یعنی سی بی یونٹ ہے سیکے ڈی کی پروڈکشن ابھی اناؤنس نہیں کی گئی بات اگر کامیابی سے ان کا جو مارکٹ ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ لوگ اس کو ریسیب کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو شاید یہ پاکستانی مارکٹ کے لیے آ ج ہے اس کے علاوہ اسی وی کے اندر سازگار انجنیرنگ اپنی دوسری الیکٹرک پروڈکسیات مارکٹ میں آگئے ہیں جس کا نام ہے اور اس سیون اس کا بھی وارکراؤنڈ ہم لوگ نے اپنے چینل پر کر دیا ہے آپ اس کو یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگین الیکٹرک گاڑیاں ایک سے اوپر ایک ایک سے اوپر ایک آتی جاری ہے مارکٹ ان کو کیسے ریسیب کرے گی یہ تو ٹائم ہی بتائے گا ان دونوں کے علاوہ سب سے زیادہ انٹیسپیٹیڈ ورڈ اگر آپ اس ٹائم پاکستان میں کسی سے بھی بات کریں گاڑیوں کے بارے میں تو ہر بند ہے کہ جی بی وائی ڈی بی وائی ڈی جس بندے کو گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں پتا نا ای بی سی آتی ہے وہ بھی بی وائی ڈی ضرور کہہ رہا ہے سو ایس آپ نے بل بورڈ دیکھے ہوں کہ پورے شہر میں ہر طرف بی وائی ڈی بی وائی ڈی کئی کاغذی ارستو ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں ان کو گاڑیوں کا بھی پتا ہے کون سی آ رہی ہیں وہ آپ کو پرائیسز بھی بتا رہے ہیں میں کئی دیکھتا وارس ایپ گروپ میں جو ہے بکنگ بھی کھول دیے کئی لوگوں نے تو نکالوں سے ہوش آ رہے ہیں کمپنی ابھی کوئی پروڈکٹ لے کر نہیں آئی کوئی پروڈکٹ سیل کے اوپر موجود نہیں ہے سترہ تار بی وائی ڈی برینڈ کا اوفیشل لانچ ہے there is no launch of cars میں آپ کو پھر بتا دوں بی وائی ڈی برینڈ برینڈ جو ہے اس کا لانچ ہے سترہ انگست کو لاہور کے اندر اور بی وائی ڈی پاکستان میں آ رہا ہے اس بات کی ناؤسمنٹ کی جائے گی میکا گروپ پاکستان میں اس کو لے کے آ رہے ہیں اور موڈلز جو ہیں یہ گاڑی جنگ کون سی آنی ہے کون سی نہیں آنی بکنگ کب آنی ہے یہ جب آئیں گی تو سب سے پہلے authentic information آپ کو پاک ویل سے ملے گی لیک کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ وائٹس ایپ گروپوں میں کوئی پرائیس ریویل کر رہا ہے کوئی تصویریں بھیج رہا ہے اور بکنگ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ میرے چاچو مامو پپا جو ہیں آپ کو گاڑی لے دیں گے تو ایسے لوگوں سے بچ گے رہے ہیں کوئی گاڑی کا پروڈٹ لانچ ابھی نہیں ہو رہا ابھی صرف برینڈ لانچ ہے جو کہ سترہ انگست کو کیا جائے گا سو الیکٹرک گاڑیوں کی بات ہو رہی تھی کیا جو ہے اس کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے ہاں جی کیا کی جو الیکٹرک گاڑیاں گلوبلی موجود ہیں اس میں سے ہم لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے تو ای وی نائن ہے میرا خیال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں آئے گی اس کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھ دیا ہے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں آخر میں چلتے ہیں اس پورے مہینے کی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اچھی نیوز سب سے زیادہ گوڈ نیوز ہے ہر پاکستانی کو جس کو اس گیم کے ب بارے میں کچھ نہیں پتا وہ بھی خوشی منا رہا ہے بکوز پاکستان میں کئی سالوں کے بعد گولڈ میڈل آیا علمپک سے ہاں جی جیویلن تھرو کے اندر جو ہے ارشد ندیم صاحب جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون میٹر انہوں نے اپنی جو تھرو کی جو کہ میرا خیال ہے ابھی تک ریکارڈ ہے اور آپ کو یاد ہوگا آج سے دو ہفتے پہلے ہم نے آپ لوگ کو بتایا تھا ویکلی میں اگین بعد میں تو کافی لوگ جو وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سکسیس ایز مینی فادرز بٹ جو آپ کا تنا ناکامی جو ہے وہ بچاری اورفن ہوتی ہے تو اب کافی لوگ آ رہے ہیں لیکن اچھی بات ہے خوشائند بات ہے کہ ایک شخص نے پاکستان کا نام روشن کی ہے اور ان کو ڈیفرنٹ قسم کے گفت دیے جا رہے ہیں پرائیس اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے سو ہم سے ریلیٹیو جو چیز ہے وہ گاڑی ہیں اور گاڑی ہیں جو ہیں مجھے بہت اتریک کرتی ہیں تو ایو اس کیپنگ انا ہے کہ ان کو کون کونسی گاڑی گفت کی جائے گی سو ٹویٹا ان کا سپانسر تھا ٹویٹا نے جانے سے پہلے ان کو سپانسر کیا تھا اور ٹویٹا نے میرا خیال ہے ان کے لیے ٹویٹا کروس کا ناؤنس کیا ہے کراچی سے ایک دوست ہے ان لوگوں نے ان کو سوڈوکی آلٹو دی ہے اور مریم نواز جو کہ سیم پنجاب ہیں انہوں نے ان کو سیوک دی ہے بلکہ سیوک کا نمبر جو ہے وہ بڑا اٹریکٹیف تھا نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا خیال ہے جو مجھے ایک چیز نظر آئی ہے کہ پنجاب کی اندر بھی جو پریمیم نمبر پلیٹ تھی جس کی آکشن کے بارے میں ہم نے تھوڑا سنا تھا بیش میں کہ شاید آ رہی ہے پھر رک گئی تھی تو پریمیم نمبر پلیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ پریمیم نمبر پلیٹ کا اجراب ہونے جا رہا ہے خیر تو ارشن نظیم صاحب کو ابھی تک تویٹا سوزوکی ہونڈا تین گاڑے مل سکی ہیں باقی کمپنیوں کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے جو جی چیزیں آتی رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کافی لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کو کیا گفت دے رہے ہیں تو میں نے جانے سے پہلے بھی دوائیں دی تھی اور ابھی دوائیں دے سکتا ہوں اور کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنے نیشنل ہیروز کو جو ہے نا سیلیبریٹ کرنا چاہیے پیسے مانیٹری چیزیں وہ گورنمنٹ بھی دے رہی ہے اور لوگ بھی دے رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی عزت جب وہ اچھا بھی پرفارم کر رہا ہے اور جب برا بھی پرفارم کر رہا ہے ہم اپنے قومی ہیروز کو نا ہمیں بڑی ایک بری عادت ہے کہ جب وہ پرفارم کر رہے ہوتے تو ہم سارے جو ہیرو یو بیوٹی یہ کرنا ش تو ہمیں چاہیے کہ ایز ای نیشن جو ہے نا تھوڑا مچیور ہو جائیں کرکٹرز بھی ہمارے ہیرو ہیں میں نے دیکھا کہ جب یہ سارا کوئی شروع ہوا تو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا یہ کرکٹرز کو ہم نے بڑا کھلایا ہم نے بڑا کچھ کیا جبکہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے انہیں کچھ نہیں ملتا پی سی بھی جو ہے وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے اپنے ریوینیو سے ان کو تنہائیں دیتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہم ہے اپنے ہم سپورٹس میں کوئی ہاکی کھیلتا ہو کوئی ٹینیس کھیلتا ہو اس ملک میں سکوش کھیلتا ہو ہر قسم کی سپورٹس کا ٹیلنٹ موجود ہے صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک پریشر سپورٹس میں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو ایک تو پرفارمس بری ہوگی دن برا گزرے گا اس کے علاوہ جب وہ واپس آتا ہے تو ما شاء اللہ سے جس لحاظ سے ہم لوگ ان کو ریسیف کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے ماضی میں دیکھا ہے تو میرے خیال سے جس عمر کی ضرورت ہم لوگوں سے ایکسپیک کرتے ہیں گورنمنٹ سے ایکسپیک کرتے ہیں کہ جیسے ان کی سپورٹ کی جائے اور یہ کیا جائے جب ہماری اپنی بارے باری آتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں اس معاملے میں تھوڑا کنجوس ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں پاک پیلز آٹو سٹور کی میسیج کی طرف تو ازادی کی خوشی میں پاک پیلز آٹو سٹور اپ ٹو سیونٹی پرسنٹ آف لے کے آیا ڈیفرنٹ پرودٹس کے اوپر آپ اکنی گاڑی کے لے کر پرودٹس خ دی ہے سو اگر آپ لوگ نے اپنی گاڑی کی کیٹ ابھی آرڈر نہیں کی تو ابھی نیچے جا کے لگے وہ لنک پر کلک کریں پاک پیلز آٹو سٹور پر جائیں اور اپنا آرڈر پلیس کریں آخر میں ایک پارنرشپ اناؤنسمنٹ تھی پاک پیلز اور افم نائنٹی ون جو ہیں وہ مل کے پبلک سیفٹی پر کام کرنے لگے اور آپ کو پاک ویلز کے جتنے روڈ سیفٹی میسیجز ہیں ہمارے ایونٹس کے بارے میں انفرومیشن ایف ایف ایم نائنٹی ون پ کام ڈاٹ پی کے پر جا کے کہیں سے بھی ٹیون ان کر سکتے ہیں اور پاک ویلز کی اپ کمنگ جتنے بھی ایونٹس ہیں یا سیفٹی میسیج ہیں ان کے بارے میں اپ ڈیٹ رہ سکتے ہیں اپ کمنگ ایونٹ کی بات کرلتے ہیں سب سے پہلے تو میں جو گزراوہ ایونٹ ہے اس کے لئے کراچی کے لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو پاک ویلز کا ازادی شو ہوا تھا گیارہ اگرس کو کراچی پورٹ گرینڈ میں بہت کامیاب شو تھا آپ سب سے ہمیشہ مل کے ب عوام جو پیار دیتی ہے اس کا ریٹن تو میں نہیں دیتا لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اگین کراچی کے عوام ہمیں بتاتی رہتی کہ کراچی کے جو پاک ویلز کے ملہ ہیں ان کی فریکوینسی بڑھانی چاہیے تو ہم نے بالکل اس کی فریکوینسی بڑھا دی ہے اور پچیس اگرس کو ایک سینٹر ہال نمبر سکس کراچی کے اندر جو ہے یوز کار ملہ ہونے جا رہا ہے جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سینکڑوں گاڑیاں مل سکتی ہیں تو اگر آپ اپنی اگلی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپو سینٹر کراچی سنڈے پچیس اگرس کو آئیں جہاں پر ایک چھت کے نیچے آپ کو بہت سی گاڑیاں مل جائیں گی نہ صرف گاڑیاں ملیں گی بلکہ پارک ویلز کی انسپیکشن سرویس کا سٹال بھی وہاں موجود ہے اگر آپ پارک ویلز کی آٹو سٹور کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فیزیکل سٹال بھی موجود ہوگا سو اس کلنڈر کو مارک کر لی جیے پچیس اگرس کو ایکسپو سینٹر کراچی میں صبح دس بج سے لے کے شام چھے بے تک اور اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو نیچے لگے وے لنک پہ جا کے ابھی اپنی گاڑی کو ملے کے لیے ریجسٹر کرا لیجئے بکوز یہ پہلے آئی اور پہلے پائی ہے کہ بنیاد کے اوپر ملا کیا جاتا ہے بعد میں کئی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ نہیں ملی جگہ فل ہو گی تھی تو پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی کو ابھی م ملے کے ریجسٹر کر رہی ہے یہ تھا آج کا ویکلی امید کرتا ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ لوگوں سے کوشش کریں گے کہ اب بغیر تاتل کے ملاقات جاری رہے اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے اللہ حافظ